اسلام علیکم امی کہہ رہی تھی کہ اچھی آ رہی ہے تو کھانے کے لیے بھی تھوڑی سی بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ جنب امی کھانے کے لیے جو میٹھی ہلدی ہوتی ہے میٹھی بنتی ہے کھانے کے لیے وہ بنا رہی ہیں اور ساتھ جنب امی کے ہلپ کرواری تھی یہ جو ہلدی ہے یہ بہت زیادہ نیچے لگ رہی تھی اور بلکل سلو آنچ پہ کر کے اس کو ساتھ ساتھ ہلانا پڑ رہا تھا کیونکہ جلدی سے جلدی یہ نیچے لگی جا رہی تھی اور امی نے اتنی سلو اس کی جنب آنچ کی ہوئی تھی پھر بھی وہ نیچے لگی جا رہی تھی تو جنب امی نے پھر اس وجہ سے جنب وہ مجھے یہ کام دیا ہوا ہے اور دوسری طرف جنب وہ امی اپنا کر رہی ہیں اور ہم لوگوں نے جنب اس کے اندر ایلویرہ بھی ڈالی ہوئی تھی اور ایلویرہ نکال نکال کے میرے تو بس ہو گئی تھی کیونکہ اتنی زیادہ نکالی تھی اور اتنی کم مطلب ہم لوگوں نے جنب مجھے لگتا ہے کہ پچیس سے تیس جنب اللہ لیف ان میں سے جنب وہ تین سے چار چمچ بہت اکھے اکھے نکالے ہوں گے اور امی جنب وہ دوسری طرف یہ اٹا وغیرہ بھون رہی تھی تو امی نے جنب وہ ساری چیزیں تیار کر لی ہیں بس اب مکسنگ کرنی ہے اس سے پہلے جنب وہ امی بنا رہی ہے روٹیاں تو امی جنب وہ سارا دن کام کر کر کے تھکتی نہیں ہے امی کو یہ ہوتا ہے کبھی یہ بنا دوں کبھی وہ بنا دوں کچھ نہ کچھ تو کھائیں اور یہ جنب وہ اٹا بھوننا پڑا ہوئے ہیں اور یہ کچھ جنب وہ ڈرائے فروٹس ڈرائے نٹس بغیرہ مطلب جو چاروں مگز ہوتے ہیں پھر کھوپرا ہے کوکنٹ ہے اور ایسے سارا کچھ تیار کر کے امی جنب وہ روٹیاں بنا لے لگی تھی اور میں جو ہوں وہ ساتھ ساتھ بھائی لوگوں کو دے رہی تھی اور یہاں پہ جنب وہ میں نے ان کو دیسی گی کے ساتھ جنب وہ چوپٹ دیا تھا روٹیوں کو کیونکہ ساگ بنایا ہوا تھا اور چھوٹے بھائی کو میرے سے جو چھوٹا بھائی ہے اس کو یہ ہوتا ہے سارا دن کے اس کو یہ ہوتا ہے ہر بار کے جو ساگ جب ہوتا ہے تو مجھے جنب وہ روٹیاں چوپڑ کے جائیں اور مکھن تھا ہی تو امی نے دیسی گی کے ساتھ کر دی لیکن بھائی صاحب اس کو آرام نہیں آیا میں آپ لوگوں کو آکر بتاتی ہوں اس سے پہلے آپ لوگ یہ دیکھ لیں امی جنب وہ یہ اس کی نب مطلب جاس وغیرہ بنا رہی تھی حلدی کی اور اس میں امی نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا بلکل نام کے برابر ہو اس کے اندر جو نب وہ گھڑ ڈال کے اس کو سلو آج پہ نب کرنا شروع کر دیا تھا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بولا کہ بھائی کو جنب وہ سکون نہیں تھا تو بھائی کہتا ہے جی نہیں میں نے تو مکھن اگر ہوا تو کھانی ہے نہیں تو نہیں کھانی تو امی نے جو نب وہ پھر جلدی جلدی جنب وہ مجھے مکھن جنب وہ نکال لیں کی تیاری کر کے دی مطلب ملائی وغیرہ جنب وہ پوری کر کے دی کہ یہ لو ایسے ایسے کر کے اب اس کو جنب وہ نکال دو نہیں تو جو جنب اس نے کھانا نہیں کھانا امیوں کو تو بس یہ ہوتا ہے بچے کھانا کھا رہے ہیں تو کھا لیں کہیں ہیں نہ ہو کہ کھائیں نہ تو امی جنب وہ بس یہاں پہ یہ احساسات کری ہیں امی کا جنب وہ ہوتا ہے کہ فریش فریش چیزیں بنانی ہے اور کھانی ہے تو اسی وجہ سے جانب وہ سارا دن ہم لوگوں کا جانب وہ بیزی چلا جاتا ہے اور میرے ویلوگ وہ بھی اللہ کے حوالے ہوتے ہیں کسی دن ڈل جاتے ہیں کبھی دو دن گزر جاتے ہیں کبھی چار دن گزر جاتے ہیں تو ہم لوگ جانب وہ انشاءاللہ جانب وہ جلدی جلدی جانب ایک ہلپر اللہ کریں ہمارے گھر میں کوئی ٹپک پڑے تو ہم لوگ جانب تھوڑا سا ہم لوگوں کو جانب سکون ہو جائے اور ہمیں جانب وہ پیچھے وہ لگی ہوئی ہے حلدی کو مکسنگ کرنے کیونکہ ہمیں کہہ رہی تھے اب سب کچھ ہوا پڑا ہے اگر بیٹھ گئے تو پھر جو اینا وہ اٹھنے کو دل نہیں کرے گا تو اس پر جانب وہ امی وہ جلدی جلدی کر رہی ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے کھانا بھی کھانا تھا کافی دیر ہو گئی تھی تو میں نے امی کو کہا کہ امی بس اب جلدی جلدی کر رہے ہیں تو امی کہتی ہاں تم ایسا کرو کہ جلدی سے جلدی مکھا نکال لو اتنی دیر میں یہ مکس ہو جائے گا کوئی سب کچھ تو ہوا پڑا تھا اس وجہ سے تو میں جو ہوں وہ ادھر واجی صاحب پر مکھا نکال رہی ہیں اور امی وہاں پہ جلدی مکس کر رہی ہیں اور میرا جلدی وہ مکھا نینے نکال رہا تھا پھر امی کا ہاتھ لگا اور مکھا نکال گیا جیسے مکھن کو پتا ہوگا کہ یہ میری مالکن نہیں ہے صاحب یہ میری مالکن نہیں ہے میری مالکن کوئی اور ہے تو امی نے جو ہوا پھر کیا تو جو ہوا نکل گیا تھا مجھے پتا تھا کہ میں نے امی کو پہلے ہی بولا تھا میری تھوڑا سا ہاتھ لگا دیں اس گرائنڈر کو نہیں تو اس نے جو ہوا مکھن نہیں نکالنا اور یہ جکھیں جو ہوا مکھن نکل چکا ہے اور پریش پریش مکھن ساتھ میں ساگوے ہو جو ہوا مکھن میں پانی آ رہا ہے ایسے مجھے جو ہوا اتنا مزے کا نہیں لگتا ہے لیکن مکھن کے ساتھ جو ہوا مزے کا لگتا ہے تو میں نے کہا چلو اب جو میرا چھوٹا بھائی اس کے ساتھ میرے بھی بارے کے نیرے ہو گئے تو یہاں بھی جو ہوا مکھن اتنا فریش اور اتنا مطلب مزے کا نکلا تھا میں تو مکھن کے ساتھ نہ کھیلتی ہوں جو ہوا مزے کا لگتا ہے ابھی تو میں شو مار رہی ہوں یہاں بھی چمچ کے ساتھ نکال رہی ہوں بعد میں جو ہوا ہاتھوں کے ساتھ نکالا تھا اتنا مزے کا سوفٹ سوفٹ سا اوف اللہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بیک میں ایک بار نکال لیتے ہیں پھر جو ہاف کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں نیچے والی سائٹ پہ جو ایک دو دن تک چل جائے پھر جب ختم ہونے والا ہوتا ہے مطلب دو تین دن کے بعد پھر جو اوپر فریزر میں جو ہاف رکھا ہوئے تب وہ نکال لیتے ہیں تو فریش فریش ہی رہتا ہے ہم لوگ جانا ہر ویک میں ایک بار نکال لیتے ہیں ہاں کبھی کبھی ہو جاتا ہے اوپر نیچے بندے سے تو اس وجہ سے جانا وہ لیت بھی ہو جاتا ہے جیسے آج جانا وہ ہم لوگ پھر دوسرا کام کرے تھے ہمی نے کہا تھا کہ چلو ساگ جانا وہ اچانک کی پلان بنا تھا ہمارے کے ساگ جانا وہ بنائیں گے تو اس وجہ سے جانا وہ مکھن نہیں تھا لیکن چھوٹے بھائی کو تو کھانا تھا تو ہم لوگوں نے پھر وہ نکالا جلدی جلدی اور اتنی دیر میں میں نے ادھر سارا کام کمپلیٹ کر دیا تھا کھانا مانا سب کو دے دیا تھا اور ادھر جانا وہ امی نے یہ تیار کر لی تھی اور ہم لوگوں کے یہ جو دونوں جانا وہ آج کی مین گیس جانا وہ تیار ہیں مطلب پورے فل میک اپ شیک اپ کر کے آگئے ہیں امی جانا وہ زیادہ تر ابو کے لیے ایسی نا مطلب ڈائیبیٹی کبھو ابو کا ڈائیبیٹیز ہے تو امی کو یہ آتا ہے کہ ناشتے میں کچھ ایسا نا ہلدی ہونا چاہیے بریڈ وغیرہ نہ ہو تو یہ اچھا ہے تو جانا وہ لسی بھی مکھن کے ساتھ نکل گئی تھی بہت اچھی اور مزے کی اور یہ جانا وہ مکھن بھی تیار لسی بھی تیار اور ہلدی بھی تیار تو اب جانا وہ ہم کھانا کھائیں گے رام سپون سے اور میں آپ سے ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں تو یہاں تک کی تھا میراج کا ولوگ چھوٹا سا آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا تو مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور سب کا بھی اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ